بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تمام حجرات کو میرے ویڈیو پہ آنے کے لیے بہت بہت خوش آمدید اور اللہ کے رحم و کرم سے آپ سبھی بھائی اچھے ہوں گے تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ انسان کتنا ناشکر گجار ہے دنیا میں اگر کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سب سے بڑا مخلوقات میں بنایا تھا لیکن یہی ناسکری سے پوچھو مت کتنا آگے نکل گیا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کر دیا کرو اور دین اسلام کی بات ہمیسا دل سے سنے کرو دوستو ان کو ایسے ہی مت سنے کرو میرے پیارے حجرات چاہے کسی بھی چینل پہ ہو لیکن سننا ضرور دین اسلام کی بات تو دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوا کرتا ہے اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدر ودانی نہیں کرتا یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے جتنا بھی انسان کو دولے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی نیامتوں کو وہ کبھی بھی اتنا شکر نہیں کرتا میرے پیارے حجرات کیا میرے دوستو آپ اتنی چیز کھاتے ہو دن بھر میں یا اتنی اللہ تعالیٰ کی نیامتیں تم اتنی استعمال کرتے ہو اپنے شہد کے لیے یا اپنے لیے کیا آپ بتا دو کتنا شکر کرتا ہو لیکن انسان بس ایک اتنا ناشکر گجار ہے ہر وقت اپنے پیٹ کی پڑی رہتے ہیں اس انسان کو میرے دوستو ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لہموں کا انتجار کرتے ہیں دوستو آپ کو دیکھ لو دوستو دنیاں میں جو بے جبان ہیں کیا اللہ کی وہ عبادت نہیں کرتے صبح دیکھو کس طرح وہ چلچلاتے ہیں ہمیں کیا آپ تا وہ کیوں چلچلاتے ہیں کیوں چہک رہے ہیں وہ یہ بھی اللہ کی عبادت ہوتے ہیں ہماری آنکھ ابھی لگی ہوتی ہے لیکن وہ صبح اٹھ جاتے ہیں اور کتنا کتنا سور اٹھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں میرے دوستو اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے علمیں گھواں دیتے ہیں میرے دوستو تو انسان سے بہتر تو دوستو بے جبان یعنی کہ ہیمان ہوتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو دے گا اور شکر بھی عدا کرتے ہیں وہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر عدا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا میرے دوستو کتنا مشکل ہے یہ کام کیا آپ کو وہ نیامتیں نہیں نجر آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہے میرے دوستو بتا ہے نیامتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن ان نیامتوں کو سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل تو آپ اپنی نیامتوں کو سنبھال لیں میرے دوستو آپ شکر کی عادت ڈال لیں تو ہر بندے سے میں یہی کہتا ہوں کہ دوستو اللہ کا ہر چیز میں شکر عدا پڑو چھوٹی چیز چھوٹی اگر نیامتیں ہیں کچھ بھی ہے اللہ کا شکر عدا کیا کرو میرے پیارے حضرات کیونکہ اتنا نا شکری کیونکہ آپ کو میں بتا دوں اللہ تعالیٰ اتنی نیامتیں دیتا ہے ہم انسانوں کو کس کس نیامتوں سے یہ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو سورہ رحمان دیا ہے اور اپنی نیامتوں کی وہ کتنی کتنی بار آپ کو یعنی کہ تانے دیتا ہے بیرے تم کس کس چیز کا شکر عدا کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے میرے پیارے دوستو اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے اور یہ بات مومن کو علاوہ کسی کے لیے میرے محصر نہیں ہوتی میرے دوستو اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے میرے دوستو یہ مومن کی بات بتا رہے ہیں پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کائنات کے مالک اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رجا کے لیے صبر کرتا ہے میرے دوستو کیا ہم انسانوں میں اس صبر کرنے کی کوئی طاقت ہوتی ہے دوستو اگر ہمیں کچھ بھی عجاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا بخاری سمجھ لو یا کچھ چھوٹی سی جکھام یک خانسی سمجھ لو تو لیکن کتنا بل بلاتا ہے انسان کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا جب اللہ اپنے بندے کے لیے کبھی برا نہیں سوچتا کتنے گناہ ہو جاتے اللہ معاف کرتا رہتا اب سوچتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ایک بار معافی مانگے گا وہ آئے گا میرے پاس گڑ گڑائے گا لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے سے ہی چل رہی ہے ہم ہی سب کچھ دنیا کے کرتا دھرتا ہے نہیں مگر ایسا نہیں میرے دوستو جو رب العالمین اوپر بیٹھا ہے ہم کو دیکھ رہا ہے ہم پہ نظر گڑائے رکھا ہے تو کیا ہم اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں جس نے پوری دنیا کو چلا کے رکھا ہے میرے پیارے حجرہ اس لیے ہر حال میں شکر کرنا سیکھیں کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہم ایسا اپنے آمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے جو کہ تم آمال کرتے ہو یعنی کہ ہم انسان آمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان سے بڑھ کر دیتا ہے پھر کیوں نہ ہم اللہ کا بار بار شکر کریں ہر سانس میں شکر کریں کیونکہ یہ اللہ کی دوئی ہے ہمیں کیونکہ اللہ نے ہی دیئے سانس بھی اور جب سانس اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ لیتا ہے پھر کیا کروگے تم پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے دوستو جب سانسے بند ہو جائے گی جب تک سانسے جب تک تم سوچتے ہو کہ نہیں یہ سب کچھ ہمارا ہے لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جریے ہمیں اتنی باتیں بتائیے میرے رب العالمین نے پھر وہ روٹی کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک کترہ اگر تمہیں پانی کا ایک کترہ نہ ملے میرے دوستو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دنیا میں ایک نیامت ہے پانی کا کترہ انسان روٹی کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا جب آپ لوگ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کو خوش محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بڑا کھیت بن گیا ہے میرے دوستو اور پانی کا کترہ بھی اب کترہ نہیں رہا سمندر بن جائے گا میرے دوستو آپ کے لئے میرے پیارے حجرات یہی میں آپ لوگوں کو بار بار میں بتاتا ہوں کہ انسان سے بڑا اس دنیا میں کوئی موبی بھی یعنی کہ اللہ کا پاک بندہ بھی نہیں ہو سکتا اور انسان سے برا اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہوتا ہے میرے دوستو تو آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت آپ ہر سانس میں اگر شکر کروگے شکر ادا کروگے وہ بھی کم ہیں میرے پیارے حجرات اس لئے میں چاہتا ہوں بار بار اللہ تعالیٰ سے آپ اپنا ہر بات کو اس کے سامنے رکھو ہر بات پہ شکر ادا کرو کچھ بھی ہو کیونکہ یہ شانس ہے جو ہماری چل رہی ہے دوستو یہ ایسے نہیں چل رہی اگر اکسجن ہوا میں بند ہو جائے اللہ تعالیٰ اکسجن کو ختم کر دے تمہیں ایک سانس نہ لے پاؤگے بتا دے نہ تم یہاں پہ موج مستی کرنے کے لئے نہیں آئے اس دنیا میں میرے پیارے حجرات یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لئے اپنے جو تمہارا گھر واپس ہے اس میں جانے کے لئے تم آئے ہو بس میں یہی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جس حال میں بھی ہو جس حال میں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا آخری نگے بانے اور اس کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہوگا تو میرے پیارے حجرات میری بات اگر تمہیں اچھی لگے تو جرور کومنٹ کر کے جرور بتا دینا اور اپنی بھائیوں کو دوستوں کو یہ شیئر کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت پر سائے آمین سمہ